سینئر تذیعکار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق مملکت کا بہران آئینی نہ ماشی نہ ماشرتی سیاسی ادم استحکام ہی ماں اسی کی کوک سے سارے بہرانوں نے جنم لیا عمران خان سے بلا یہ کریڈٹ کون چین سکتا ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں قدرت حاصل ہے قومی میڈیا سے محرومی پر حاشیہ آرائی اور مبلغہ آرائی کی مقدار بڑھ چکی ہے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا متعدی وبا بن چکی ہے چاہنے والوں کی اکثری اتموزی مرض میں مفتلا ہے میڈیا پر غیر معمولی دسترس اور جاریانہ انداز سیاست عمران کے لیے وارٹر لوس ثابت ہو رہا ہے سیاسی حکمت عملی فہم و فراست تدبر سیاری سہولت اتنی کہ بیانک انجام اور حالت کی سنگینی سمجھنے سے کاثر ہے چنانچہ دیر سویر ممکن نام و نشان مٹنا دیوار پر کندہ ہے اقتدار سے علیدگی پر سنجید کی سیتن مندھن کے ساتھ فوری الیکشن کا مطالبہ کر بیٹھے پچیس میں دوزار بائیس کے لانگ مارچ کی شاندار ناکامی کے بعد بخوبی جان گئے کہ الیکشن نہیں ملنا تب سے فوری الیکشن پر تقرار صرف مقبولیت کی موجودگی میں الیکشن کے لیے رالیں آخری سانس تک تپکتی رہنی ہیں اصل مدہ شعوری یا لا شعوری طور پر مملکت کو برباد کرنے کے لیے ہر حربہ بروے کار لانا ہے خود تو ڈوبے ہیں مملکت کو ساتھ ڈوبونے کی خواہش موجزن ہے آج ہم جہاں کھڑے ہیں جنرل باجوا کی مرونے منت ہے پہلی توسی کے بعد ہی اگلی توسی کی ٹھانی تو ایک پلان ترتیب دیا خواہش کو کامیاب بنانے کے لیے دوہزار بیس سے ہی جنرل فیض امید کے ساتھ مل کر عملی جامعہ پینانا تھا پہلے مرلے میں امران خان کا مکور ٹھپنا تھا بعد ازاں اپوزیشن جماعتوں سے وعدہ فرد پر اعتجاجی تحریک شروع کروانی تھی یقین ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اپنا سیاسی بیانیاں امران خان کے خلاف رکھتی تو فیض باجوا سے کامیابی ان کا مقدر بنتی برا ہوا نواز شریف کا رنگ میں بنگ ڈال دی بیس اکتوبر کو گجراوالا کی تقریر نے مزہ کرکرا کر ڈالا توپو کا روک جنرل باجوا اور جنرل فیض کی طرف موڑ دیا اپوزیشن میں سراسیمگی اور بدمزگی ضرور پھیلی نواز شریف کی عوامی پذیرائی اور مقبولیت کی ایک نئی لہر اٹھی مریم نواز جہاں جاتی عوام کا تھاٹے مارتا سمندر امرڈ آتا کارکنان کے جوش و جذبے نے مریم نواز کے جذبات کو بھی بڑکائے رکھا سچ اتنا کہ دسمبر 2021 میں نواز شریف ملکی تعلیق کے مقبول ترین ڈیڈر بیانیے کا جادو سٹ چڑھ کر بول رہا تھا دوسری طرف امران خان جنرل باجوا کے کارناموں میں برابر کے شریک اور مصطفی ایک مہرانا چیز کہلائے یہی ایک وجہ جب نواز شریف کا مقبول بیانیہ امران خان کو اور امران خان کا گیر مقبول بیانیہ نواز شریف کو منتقل ہوا تو امران خان کی عوامی سپورٹ ساتھوے آسمان پر جا پہنچی جبکہ نواز شریف کی سیاست زمین بوس ہونا بنتی تھی سانیہ کے پانچ سال پانچ ماہ جنرل باجوا کی گود میں کھلنے والا اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہتیانے میں کامیاب ہو گیا دوسری طرف پانچ سال پانچ ماہ جنرل باجوا سے جوتے خانے والے چند ماہ کے اقتدار کی لالچ میں مہرہ بنے نواز شریف کی مقبول سیاست بیش ڈالی وہا جنرل باجوا تیری تدبیر کہ عمران خان سے حکومت واپس لے کر نگران سیٹ اپ کے لیے راہ ہموار کرنا تھی باجوا پلان کا پہلا اور آخری مقصد یہی تھا شکریہ نواز شریف باجوا پلان ناکام بنایا بدقسمتی اتنی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ غیر مقبول سیاست ان کے گلے پڑ گئی باجوا پلان کے مطابق جب اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لائی تو جنرل باجوا نے کمال ہوشیاری سے عمران اپوزیشن کو قائل کر لیا کہ اگر اپوزیشن تحریک ادم اعتماد واپس لے تو آپ اسمبلی تحلیل کر دیں باجوا کی پہلی ناکامی اسی وقت مقدر بنی جب اپوزیشن جماعتیں تحریک ادم اعتماد واپس نہ لینے پر ڈڑ گئیں باجوا فیض گڑ جوڑ کا ہمیشہ سے ٹارگٹ نگران سیٹ اپ کا قیام اس کی موجودگی میں راوی نے چین اور توسیع مدت ملازمت کی زمانت دینا تھی جنوری 2022 سپریم کورٹ میں خالی پانچ اسامیہ ہتیانہ تھی پانچ مرضی کے ججوں کے ساتھ سپریم کورٹ قبضہ استعداد میں رہتا تو قاضی فائز عیسیٰ کا مکور ٹھپنا اور غیر موینہ مدت تک نگران حکومت رکھنا ممکن تھی بدنیتی کا ایک اور پہلو بھی جنرل آسم منیر کی مدت ملازمت ایک ماہ پندرہ دن کم کر دی کہ ممکنہ دور سے باہر رہیں جبکہ جنرل فائز کو لیفٹنٹ جنرل پر ترقی 29 نویمبر کو ملوز خاطر رکھ کر دی گئی آخری تدبیر اللہ کی باجوا پلان کی ہر تدبیر ناکام ٹھہری توسیع مدت ملازمت کی تگو دو میں کیا کیا جتن نہ کیے جنرل آسم منیر کی ممکنہ تائناتی رکوانے کے لیے 26 نویمبر کو لانگ مارچ اور صدر عارف الوی سے مل کر نوٹفیکیشن کھیلنا شامل حال رہے عمران خان مملکت کو اپنے بھیانک انجام کے ساتھ نتی رکھنا چاہتے ہیں اقتدار سے جاتے جاتے معیشت کے لیے بارودی سرنگے بھی اسی لیے بچھائیں مزید ابتری کے لیے لوگوں کو سڑکوں پر لاکر سیاسی ادم استحکام پھیلانا تھا اسی تگو دو میں کہ مدد نہ مل سکے اور مملکت ڈیفالٹ کر جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران کا دورے مملکت پر کہر بن کر ٹوٹ رہا تھا عمران خان بمقابلہ مملکت کیا عمران خان متعمل ہو پائے گا عمران خان یہ بات جان چکے ہیں کہ ریاست کو ساتھ لے کر ڈوبنے میں ہی ان کی آسودگی ہے کنفیوجن اور بدحواسی نے عمران کو ہلکان کر رکھا ہے اسی لیے اندرون خانہ منت تلے اور اندرون اور بیرون ملک بزریے سپورٹ آگ لگانے اکسانے اور انتشار پھیلانے کی ترویہ ساتھ ساتھ شب کو میں خوب سی پی سب کو توبہ کر لی پچھلے سال سے ریاست مخالف بیانی اور امریکہ اسرائیل کی بروقت مدد اسی مد میں سامنے آ چکی حکومت اسٹیبلشمنٹ سمیت عمران خان سب بندگلی میں درحقیقت مملکت بندگلی میں ہے افراد و تفریت میں ایسی جگہ پہنچ چکے کہ مملکت کا نظام آگے بڑھانے کے لیے آئین یا ماورائے آئین سب کچھ بے دم بے بس نظر آ رہا ہے مملکت ٹکراؤ انار کی سیول وار انتشار کی گرف میں آنے کے قریب ہے عمران خان ایک ماہے ملاس ساس پاکستان اور اسلام کے لیے مگر مچ کے آنسو ضرور بہا رہے ہیں عملن وہ سب کچھ تحس نحس کرنے کی تمنا رکھتے ہیں یہ سارے کرتب ان کی اپنی تباہی کا سامان بنیں گے میری ان سے التجاہ ہے کہ پاکستان سے بدلہ نہ لیں جناب کو رستہ دینا ہوگا اگر آپ نے انتقام میں اپنے آپ کو خراج نہ کیا تو یقین دلاتا ہوں 8-10 سال بعد اقتدار دوبارہ آپ کی قدموں میں ہوگا